ہلو فرنڈز آج میں شیئر کروں گی چکن پلاؤ بنانے کی ریسپی جو بہت ہی کم انگریڈن میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اور اسے بنانا تو بہت ہی زیادہ آسان ہے تو چلی دیکھتے ہیں اسے بنانے کا آسان طریقہ کیا ہے تو یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کپ تیل اگر آپ چاہے تو آدھا کپ گھی اور آدھا کپ تیل بھی یوز کر سکتے ہیں یا صرف گھی میں بھی پلاؤ بنا سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ اور زیادہ اچھا ہاتا ہے اس میں ہم کچھ ثابت گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے لیا ہے ایک ٹیسپون جھیرہ ایک پتہ فل دو تکڑے دالچینی کے تین الائچی اور ایک بڑی الائچی ایک ٹیبل سپون لاؤں دو تیز پتے ایک ٹیبل سپون کالی میری اسے اچھے سے تیل میں تڑکنے دیں گے پہلے پھر ہم اس میں چار میڈیم سائز کے پیاس ڈالیں گے کلاؤں میں گرم مسالے کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے تو زیادہ کونٹیٹی میں ہی ڈالیں اب ہمیں پیاس کو تھوڑا کلر چینج ہونے تک ہی فرائی کرنا ہے زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ہے اس کا پیاس کا کلر ہرکاو سا چینج ہونے کے بعد تیل میں میں نے تین آلو ڈالے ہیں میرے آلو بہت سکتے اس لئے میں نے تیل میں اس پوائنٹ پہ ڈالا اگر آپ کے آلو تھوڑے نرم ہے تو آپ بعد میں ڈال دینا اس پوائنٹ پہ جب پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے تو ہم نے یہاں پر آدھا کپ جنجر گالک پیس ڈالا ہے پیاس کو زیادہ کالا نہیں کیا یہاں پر آدھا کلسن کا پیس بھی ہم نے زیادہ کونٹیٹی میں ہی ڈالا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارا پونہ کلو چکن ہے اور پونہ کلو ہی ہی چاول ہے تو ہم دونوں کے حساب سے آدھا کلسن کا پیس زیادہ ہی ڈالیں گے تو دیکھیں ہم نے دو منٹ کے لیے آدھا کلسن کو اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم اس میں دو بڑے چمچ ہری مرچوں کا پیس ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں اگر آپ کو زیادہ چاہیے تو زیادہ کم چاہیے تو کم ڈال دینا ہم نے مرچ کو بھی ایک منٹ کے لیے بھوننا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے 750 گرام چکن لیا ہے اب ہمیں چگن میں ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد ہم یہاں پر ایک کپ کے قریب دھنیا کٹ کر کے ڈالیں گے تیل میں دھنیا دالنے سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے خوشبو بھی بہت اچھے آتی ہے دھنیا کو اچھے سے مکس کر دیں گے ایک سے دو منٹ ہونے کے بعد ہم چکن میں دھنیا پاوڈر ڈالیں گے ایک ٹیسپون کے قریب یہاں پر ہمیں 80% تک چکن پکانا ہے باقی کا 20% چاول میں پک جائیں گے دھنیا پاوڈر کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر چار ٹماٹر لیں گے اسے کٹ کر کے چکن میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہمیں ٹماٹر کو اچھے سے پکا لینا ہے یہاں پر میں نے دو منٹ کے لیے ٹماٹر کو پکایا ہے دو منٹ کے بعد ہم نے یہاں پر ایک کپ دہی ڈالا ہے اب دہی اپنا پانی جب تک چھوڑتا نہیں ہے تب تک ہمیں دہی کو پکا لینا ہے یہ پلاؤ کی اتنی سمپل ریسپی ہے مہمان آنے پر ہم فٹا فٹ بنا کر سرف کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے دہی کو اچھے سے پہلے مکس کیا اور پھر تین منٹ کے لیے ہم نے دہی کو پکایا ہے ڈک کر دہی کے پک جانے کے بعد ہم نے یہاں پر پودینر ڈالا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ قوانٹیٹی میں پودین ہے تو آپ پودینے کی قوانٹیٹی زیادہ ڈالیں اس سے خوشبیں بہت اچھے آتی ہے ہم نے یہاں پر 750 گرام چکن دیا ہے تو 750 گرام ہی ہم نے چاول بھی ڈالا ہے اور اس سے ڈبل ہم نے پانی اڑ کیا ہے اگر آپ کے چاول کو پانی کم لگتا ہے تو آپ پانی کم ڈالیں یہاں پر میں نے ایک نیمو کا رض ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر چاول اڈ کرنا ہے چاول ہم نے آدھا گھنٹا پہلے بھی گویا تھا پہلے ہم پانی میں اچھا سا اُباہ لانے دیں گے پھر ہی چاول کو اڈ کرنا ہے چاول ڈالنے کے بعد آپ ایک بار نمک ضرور چک لینا اگر نمک کم ہوگا تو اس پوائنٹ پر آپ نمک اڈ کر دینا اب ہم چاول کو اچھے سے ملا دیں گے یہاں پر چاول بھی گے ہوئے تھے اس لئے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا جب چاول میں ایک دم تھوڑا سا پانی بچ جائے تو اب ہمیں اسے دم پہ لگا دینا ہے چاول کو دم پہ لگانے سے پہلے ہم چاول کو تھوڑا اوپر نیچے کر لیں گے اب ہم اسے دم پہ لگا دیں گے میں نے ایک کپڑا لیا ہے کپڑے کو اچھے سے فول کر کے دم پہ رکھ دیا ہے اور ایک ہےوی چیز رکھ دیا ہے تو دیکھیں یہاں پر ہمارا پانی پورا سو گیا ہے چاول بھی پک گیا ہے تو یہاں پر میں نے چاول تھوڑے کلر فل لکھنے کے لیے اورنج کلر ایڈ کیا ہے اگر آپ سکپ کرنا چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اور دو منٹ کے لیے دھک کر رکھ دیا تو دیکھیں ہمارے پلاو بلکل ریڈی ہے سرف کرنے کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ریسی پی پسند آئے تو ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں پلیز کرنا تو دیکھیں ہماری چاول کتنے اچھے بن کے تیار ہو گیا ہے اور کتنے کم وقت میں اگر آپ کو لانگ رائس میں پلاو بنانا ہے تو آپ اسی پروسے سے لانگ رائس میں بھی پلاو بنا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر پلاو سرف کیا اور ہمارا کلر فل اور اگرم تیسٹی لزیز پلاو بن کے ریڈی ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور یقین مانئے ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا تھا آپ اسے رائتے کے ساتھ سرف کیجئے گا بہت مزا ہے انگر کھانے کے لئے تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں